ایسا سنگیتکار نہ پہلے آیا ہے اور نہ دوبارہ آئے گا اور اس میں میں اس کے والد صاحب کو اور خود کو بھی جوڑ رہا ہوں اور باقی سنگیتکاروں کو بھی جوڑ رہا ہوں ہماری طرح کا یہ آخری سنگیتکار ہے بس یہاں تبدیلی آ جائے گی اس کے بعد ایسا سنگیتکار کبھی آیا نہیں یہ الفاظ ہیں فلم انڈسٹری میں فلم سنگیت کے بھیشم پتا میں انیل بسواث صاحب کے انیل بسواث ایک طوفان تھا وہ ہری پرسچو رسیہ جی کہتی ہے الگ اتنا کا سنگیت ہوتا تھا اس کا شیوکمہ شرمہ کہتے ہیں پیارے لال جی کا بیچار یہ ہے ایسا سنگیت کوئی بنا نہیں پایا سلاللہ کہتے تھے سوپاپ سوپاپ اب اتنی تعریفیں جی سنگیتکار کو مل رہی ہیں ظاہر ہے اس میں کچھ تو ہوگا اور وہ سنگیتکار تھا پنچم جسے ہم آرڈی برمن کے نام سے جانتے ہیں آج ستائیس جون ہے اور آج کے دن پنچم دنیا میں آئے تھے برس نائنٹین تھرٹی نائن تھا ایسا برمن صاحب اور میرہ دیو برمن کے قابل فرزند پنچم ایک عجیب قسم کا فسون تھا اس انسان میں جب بھی کبھی ہم فلموں کی بات کرتے ہیں شروعات تو اس کی ہوئی نائنٹین سکسٹی ون میں چھوٹے نواب کے ساتھ دیکھیں چھوٹے نواب کیا آئی اس کے بعد بھود بنگلا تیسرا کون تیسری منزل پتی پتنی چندن کا پلنا بہاروں کے سپنے آہ 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 بہاروں کے سپنے کا کیا جانوں سجن ہوتی ہے کیا غم کی شام جلر اٹھے سو دیے جبلیہ تیرا نام کیا گیت تھا کیا اوور لیپنگ اس میں کر کے دکھائی ایک انویشن تھی وہ اور پڑوسن نائنٹین سکسٹی ایٹ واہ ابھیلاشا وادیاں میرا دامان پیار کا موسم تم بن جاؤں کہاں وارس لہرا کے آیا ہے کتنی ساری فلمیں آتی چلیں گے راتو کا راجہ بھی آئی کٹی پتنگ اپنے آپ میں ایک الگ طرح کی فلم میلا کر سنگیدگری کافی مشہور لاکھوں میں ایک ادھکار ہنگامہ سماجی سماجی اور نا جانے کتنی ساری فلمیں دو چور دھرمینز اور تنوجہ اپنا دیش اپنا دیش کا بھوگانا دنیا میں کیا بات تھی ایک سرنسٹر بومبے تو گوہ جوانی دوانی ہمارے زمانے کی ایک کلٹ فلم تھی مائنٹین سیونٹی ٹو کی جانے جہاں جانے جہاں ڈھونڈتا پھرا واہ جیل کے اس پار جو شیلہ آگلی لگ جا کا سنگیت تو کمال سا اور نمک حرام کتنے دلکش گیت گائے تھے کشور دانے آپ کی قسم زندگی کے سفر پر گوزہ جاتے ہیں وہ پھر نہیں آتے وہ مقام شولے مائنٹین سیونٹی فائی ایک فلم کیا کہوں آتی رہی فلم ایک کے بعد ایک اور پھر گول مال پھر جرمانہ کتنی ساری فلم ہیں کتنی ساری فلم ہیں خوبصورت نرم گرم قدرت ہمیں تم سے پیار ہمیں تم سے پیار کتنا ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بینا نائنٹین نیٹی ون میں سنیلدہ صاحب اپنے بیٹے کو لانچ کر رہے ہیں ایک فلم کے ذریعے فلم کا نم روکی ہے اور اس میں بھی سنگیت ہے پنچمدہ کا یعنی سنجیدت کے لیے پھر اس کے بعد ایک لمبی لائن ستے پہ ستہ نائنٹین نیٹی ٹو اپنے اپنے ٹرنسیٹر بے مثال شکتی کتنی فلم کی ہیں اس سنگیتکار نے اور ان فلم کا سنگیت کتنا دلکش کتنا خوبصورت اس انسان کا کمال یہ ہے کہ ایک ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے نائنٹین سکسٹی ون کے بعد پانچ سال کا گیپ رہا اور نائنٹین سکسٹی سکس میں تیسری منزل آئی اب پھر اس کے بعد دس چینٹرمن نیور رکھ رہا ہے ایک ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے زندگی میں ایک لو ٹائیڈ ہوتی ہے زندگی میں کیونکہ کتنا اوپر آپ جائیں گے چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آتی ہے ایک لو ٹائیڈ میرا خیال سے شاید اگر ٹرننگ پوائنٹ دیکھا جائے نائنٹین ایٹی فائیو کو ایک کٹ آف یئر ہم کہہ سکتے ہیں فلم آئی تھی ساگر ساگر فلم رمیش ٹپی صاحب نے بنای تھی اور ڈیمپل کپڑیہ کی واپسی ہو گئی تھی شی کپور کے ساتھ وہ ادھور خواب جو نائنٹین سیونٹی سی میں باوی میں رہ گئے تھے وہ یہاں سے پھر سے جنم لے رہے تھے لیکن نہ جانے کیا ہوا فلم چلی نہیں فلم تو نہیں چلی لیکن گانے تو کمال تھے نا جاوید اختر صاحب کیا خوبصورت گیت دیکھے تھے انہوں نے اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا الگ الگ اونچے لوگ آوارہ باپ ارجن ہم نوجوان شیوہ کا انصاف ایک ماہ اور ایک تو شطرو انوکھا رشتہ پالے خان سمندل سویرے والی گاوری انہام دس ہزار کتنے ہی سارے فلم آئیں کتنے ہی سارے گیت بنیں ناممکن جو شیلے مل گئی منزل مجھے دوست آگ سے کھیریں گے پرندے کتنی سارے فلم آئیں لیکن نہ جانے کیوں ستارہ ڈوب گیا فلم سے ٹائٹل بھی عجیب سے آنے لگ گئے تھے اب سیاست جھوٹی شان خوشوطم سرفیرا کھولیام دروہی فلم کے ٹائٹل بھی عجیب آ رہے تھے پنچم میرا خواہر ہے کہ اگر ہم گن کر دیکھیں تو پنچم نے اپنی زندگی میں ٹوٹل تھری تھرٹی ون فلمز کی ہیں تھری تھرٹی ون اس میں ٹو نائنٹی ٹو فلمز جو ہیں ان کی ہندی میں ہیں اور باقی الگ بھاشاؤں میں خاص طور سے بانگلہ میں اس کلاکار کی زندگی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت پیشے جانا پڑتا ہے آج کا دن خاص ہے میرے لیے مشیش ہے میرے لیے آج کے دن پنچم دنیا میں آئے تھے ستائیس جون کا دن ہے برس دوہزار انیس ہے لیکن وہ تھا برس نائنٹین تھرٹی نائن کہاں سے شروع کرو نو برس کا بچہ گنگناتا ہوا گھوم رہا ہے ادھر ادھر اور گا رہا ہے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تو پنچم دا کے اس دھن کو جب برمند دادا نے سنا تو انہوں نے کہا کہ پنچم یہ دھن بڑی اچھی ہے کیسے گنگنا رہے ہو کہتا مجھے نہیں مانوں اور دادا کو یہ دھن اتنی پسند آئی کہ نو برس کا بچہ جب گا رہا ہے اس کو انہوں نے اس کو نائنٹین ففٹی سکس کی فلم پنٹوش میں ڈال دیا ایمیری ڈوپی پلٹ گیا اور نائنٹین ففٹی سیون کی فلم میں انہوں نے گیت بنا دیا دھن پنچم کی تھی سر جو تیرا چکر آئے تو نو برس کی عمر میں بھی ایک دھن اور ستنا برس کی عمر میں بھی ایک دھن اور اس بیچ میں جانے کتنی دھن پنچم بناتا چلا گیا اور ایک نیا ستارہ اُبھر کر آ رہا تھا آہستہ آہستہ پنچم ایک سر ہے نا جو ہمارے سنگیت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا بھی تھا ایک بار دادا سے برمند دادا سے بہت تو اسٹیبلش سنگیت کرتے ہیں یہ آپ نے جو سنگیت کی بات کہی ہے اور اس میں پنچم نام رکھ دیا بیٹے کا آپ نے تو یہ کیا بجا ہے شاید میرے خیال سے منہ دانے یہ بات پوچھی تھی جب یہ روتا تھا نا تو ایسا لگتا تھا جیے پنچم شروع میں رو رہا تو ہم نے ان کا نام پنچم ہی کر دیا ویسے ان کا نام راہم دیو برمند ہے اور پنچم نے پروپ کیا وہ فلم جو ہے نو دو گیارہ ہے اپنا دل جو آوارہ نہ جانے کس پہ آئے گا اس میں جو ماؤتھ آرگن بج رہا ہے وہ سترہ سال کا نوجوان جو ہے پنچم بج رہا ہے پنچم کو ہرمونی کا میں بڑی دلچسپی تھی جیسے ہم ماؤتھ آرگن بھی کہتے ہیں پنچم کی زندگی اتمنان سے چلتی چلی جا رہی ہے اور نائنٹین سکسٹی ون سے بھی تھوڑا پہلے نائنٹین فیفٹی نائن کے قریب ایک فلم بنانے جا رہے ہیں گرودت اور وہیں انہوں نے کہا تھا کہ دادا ایسا کرتے ہیں کہ پنچم کو لانچ کرتے ہیں لیکن وہ فلم بل ہی نہیں نہیں تو نائنٹین فیفٹی نائن میں ہی پنچم لانچ ہو جاتے ہیں لیکن شاید اس میں بھی کچھ بہتری تھی نائنٹین سکسٹی ون میں دو گیت تیار کیے ہیں ایک فلم کے لیے فلم محمود صاحب بنا رہے ہیں فلم کا نام ہے چھوٹے نواب ویسے چھوٹے نواب میں چاہتے تھے محمود صاحب کے سچین دیورمن صاحب سے گیت کریں انہوں نے کہا بھئی تمہارا مزاج محمود جیسا ہے اس کے حساب سے پنچم کو دیکھو اسے لانچ کر دو پہلی ہی فلم میں دو گیت بنائے اور اس میں خاص بات یہ رہی کہ ایک گیت بڑا کلیسیکل تھا جس کو سن کے دادا کو بھی بڑا آتا جو ہوا اب یہ تو بلکل پیور کلیسیکل اور اس کلیسیکل سانگ کے لیے جو ایس ہیں ایسی برمن صاحب کے ان کے کان جو ہیں انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا بھئی یہ سوائے لطا کے کوئی نہیں گا سکتا اور اتفاق یہ ہے کہ ان دنوں کچھ نایتفاقیاں برمن دادا میں اور لطا جی میں چل رہی تھی پچھلے کچھ برسوں سے شاید تین برسوں سے وہ گاں نہیں رہی تھی لطا جی دادا کے دیے لیکن جیسے دادا نے کہا کہ بھئی میں لانچ کر رہا ہوں پنچم کو تو اس گیت کو لطا تم نے گانا ہے تو لطا یہ کیسے منا کریں گے یہ تو دور ہی کچھ اور تھے نا لوگ اتنے بڑے تھے لیکن اسی وقت میں جب یہ گیت ہے تو اسی ہی میں ایک دوسرا گیت بھی ہے متوالی آنکھوں والے اوہ الویلے دن والے دن تیرا ہو رہے گا گر تو اسے اپنا لے میں جب بھی اس گیت کو سنتا ہوں مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت جب یہ گیت آیا تھا اس گیت کی ایک اپنی الگ ہی خوشی ہے اس میں ایک الگ قسم کا ترانم ہے اور یہ گیت گانے کو دیا پنجم نے محمد رفی صاحب کو اور لطا منکش کر چکا اور دونوں نے اتنی خوشی سے اس گیت کو گایا ہے اتنی دلچسپی سے اس گیت کو گایا ہے مجھے رکھتا ہے کہ شاید انہیں اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کچھ عجب چی پرچھائیاں آنے والی ہیں پرچھائیاں آئیں نا اتفاقی ہیں رفی صاحب میں اور لطا جی میں بھی ہوئیں اور چھے برس تک دونوں نے دوسرے کے ساتھ گایا نہیں لیکن جو اس دور کے گیت دونوں گا رہے تھے اس میں لگ بھگ یہ آخری گیت تھا کہا جاتا ہے کہ ویسے ان کا جو اصلی سپلٹ ہوا تھا وہ تو فلم مایا کے ریکارڈنگ کے وقت میں ہوا تھا اور وہ تھا تصویر تیری صلی اللہ کی ریکارڈنگ تھی وہ تو کمال تو یہ ہو رہا ہے پہلی فلم میں اس انسان نے ایسی دھنے بنا کر سب کو چکت کر دیا الفاظ شریندر جی کے تھی شریندر جی خود کہنے لگے کہ میرا شروعات یہ نوازمان بہت دور تک جائے گا پیارے لال جی اور لکشمی کان جی سے بڑی اچھی دوستی تھی اور دونوں سے جہاں ضرور پڑھتی تھی پنچم مدد لیتے تھے کیونکہ ابھی اپنے آپ میں پورے میوزک ٹریکٹرس نہیں بنے تھے دونوں اور وہ کام کر رہے تھے کچھ حرصے کے بعد میں کنیان جی کے ساتھ میں لکشمی کان پیارے لال صاحب لیکن آپس میں سب مدد کرتے تھے دونوں سے کہ حیرت مجھے اس بات کیا ہوتی ہے کہ نائنٹین سکسی ون میں چھوٹے نواب آتی ہے اوکے ٹھیک ہے کمرشلی وائبل فلم تھی لیکن اس کے بعد پانچ برس تک کیوں پنچم کو انداز کرنا پڑا کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آتی ایسا میوزک جو پہلی فلم میں دیا اس کے بعد میں کوئی خاص کام انہیں نہیں ملا ہے تیسرا کون بھی ایک فلم ملی ہے بھوت بنگلہ ایک فلم ملی ہے نائنٹین سکس آتے آتے کچھ اور فلم بھی چھوٹے لیول کی مل رہی ہیں ایک پتی پتی نام کی بھی فلم ہے لیکن اسی وقت میں نائنٹین سکسٹی سکس میں جو بڑے بڑے بینرز ہیں اس میں ناصر حسین صاحب کا نام بہت اوپر ہے ناصر حسین صاحب اپنے اپنے ایک انسٹیوشن ہے وہ ایک فلم بنانے جا رہے ہیں فلم کا نام ہے تیسری منزل اور شمی قبول صاحب اس کے ہیرو ہیں آشا پاریخ اس میں ہیروین ہیں سنگیت کی جب بات آئی تو ناصر صاحب نے سوچا کہ اس میں ایس یوزول حسب معمول وہ چاہتے تھے کہ شنکل جاکیشن کو لیا جائے یا اوپی نیر صاحب کو لیا جائے کیونکہ یہ دونوں ہی بڑے فیوریٹ تھے ناصر صاحب کے اور شمی قبول کے بھی لیکن سچین بھومک نے کہا جو کہ رائیٹر تھے وہ زمانے میں انہوں کہا بھی دیکھو یہ نوجوان کو دیکھ لو پہلے تو اس کی نائنٹین سکسٹی ون کے کام دیکھو اس کا کارنامہ دیکھو اس میں کیا کمال کر آئے اور سن لو اس کو اگر تمہیں ٹھیک لگے تو نہیں لو اور ہوا بھی یہی کہ جب ایک سٹنگ ہوئی جس میں ناصر حسین صاحب موجود ہیں جس میں شمی قبول موجود ہیں اور پنچم جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ دھونے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارتھانہ دھونے لے کر جب وہاں پہنچے اور سنانی شروع کی تو شمی قبول اور ناصر حسین صاحب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھے کہ یہ کون انسان ہے یہ کون چادو گر ہے ان کا من تھا کہ یہ ساری کے ساری دھونے اس فلم میں رکھ لی جائیں کیا دھونے بنائی تھی تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہروان دیوانا مجھ سے نہیں اس امبر کے نیچے آجا 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 بھائی یہ کون سی دھونے ایسی دھونے تو پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں تھی ایک گلدستہ بن گیا فلم میں اور شمی قبول تو اچھل پڑے بس اس فلم کا سنگیت لیکن میں اس سنگیت کو تو پسند کرتا ہی ہوں جب میں نے کتنی بار اس فلم کو دیکھا بھی میں بلکہ مہینہ پہلے پھر دیکھ رہا تھا اس فلم کو دیوی دیو پہ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس فلم کا سنگیت جو گیت ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کا بیگراؤنڈ میوزک دیکھیں کیا بات تھی بیگراؤنڈ میوزک انہوں نے ایسا تیار کیا کہ کیا کہنے یہاں کے بعد اب بڑے بڑے بینرز ان کی طرف جھاکنے لگے دادا بہت نربھر کرتے تھے نائنٹین سکٹی فائم میں گائیڈ فلم جب بن رہی ہے بیمار ہو گئے تھے گانہ بنایا جانا ہے دیوانند صاحب کے یہ دیویٹ ہے اور بنا دیا پنچم نے گاتا رہے میرا دل دیکھیں سنگیت جو ہے اس میں ایسی برمن صاحب کا ہے گائیڈ میں لیکن یہ دھن تیار کی ہے پنچم نے اور اس کے بعد تو نائنٹین سکٹی نائن میں مل گئی آراد نا ایسی برمن صاحب کو پھر طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت کیا خراب ہوئی اس میں بھی ایک گانہ انہوں نے بنا دیا کورا کاغذ تھا ایمانی رہا بڑی رسیلی دھن تھی اسی میں دو گیت ہیں میرے سپنوں کی رانی اور روپ تیرا مستانہ ایک عجیب قسم کی کنٹروورسی یہاں پر ہے کچھ لوگ ایک دم لیفٹ چل جاتے ہیں کچھ لوگ ایک لائیٹ چل جاتے ہیں یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کی جو ہیں رفی صاحب نے گانے تھے اور رفی صاحب اسے ہو دیدیش شیاطرہ پہ گئے ہوئے تھے لیکن ویدیش شیاطرہ سے لوٹنے کا انتظار نہ کرتے ہوئے دادا بیمار تھے ایسی برمن صاحب اور پنچم نے گانے کشور کی آواز میں ریکارڈ کر رہتی ہے یہ ایک پکش کہتا ہے دوسرا پکش کہتا کہ ایسا نہیں ہوا فلم انڈرسٹری میں ایسے بیواد تو ہوتے رہتے ہیں میں کسی کی سائلڈ لینے والا نہیں ہوں لیکن میں نے ایسا سنا ہے تو اگر یہ دونوں کی ترفی صاحب نے گائے ہوتے تو کیا بات بنتی اور جب یہ کشور نے گائے تو دونوں اتنے اٹھ ہو گئے اور اسی وقت میں ایک اور گیت پیار کا موسم فلم ہے تم بن جاؤں کہاں یہ جو گیت ہے ایک طرف اس کو رفی صاحب گا رہے ہیں شیشی کپور کے لیے اور ایک طرف اس کو گا رہے ہیں کشور کمار بھارت بوشن جی کے لیے میں بڑا امپارشل انسان ہوں میں کسی کی طرف تاری نہیں کرتا رفی صاحب نے کمال گایا تھا لیکن جو ہٹ ہوا وہ کشور کا گیت ہوا تو یہ آرادھنا اور پیار کا موسم یہاں سے ترینڈ سیٹ ہو گیا اور کشور کی آمد ہو گئی بہت ہی تجربے کرتے تھے بچپن سے یاد آتی ان کی کبھی گلاس کے اوپر بجانے وہ دیکھا ہے نا اس پہ آرام سے گلاس کے اوپر بجانے جا رہے ہیں سنگیت اپنی دھنگ کا لگ ہوتا ہی تھا شولے کا جو ایک گیت بننا ہے محبوبہ محبوبہ تو وہ ایک سائپرس کے کوئی سنگیت تو یہ سنتے رہتے تھے نا کہیں سے دھن اچھی رکھتی تو لے آتے تھے اور وہ دھن کو سن کے انہوں نے کہا کہ اس میں تھوڑی اوریجنیلٹی ڈال لی ہے اس کو تھوڑا اوریجنل کرنا ہے وہ کیسے کریں گے شروع میں کہا کہ بھئی ایک بیئر بوٹر لاؤ کھالی اور بیئر بوٹر میں پھونک مار کے وہ شروع کا میزک جو ہے بنا دیا مطلب میں کئی بار سوچتا ہوں اس انسان کا دل کیا تھا اس کی سوچ کیا تھی اس میں اتنی بے چینی کیوں تھی جبکہ سن سائن کے حساب سے ستائیس جون جو ہے وہ کینسر ہے لیکن اس پہ جیمنی کا اثر رہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جیمنی ہے جیمنی کا اثر رہتا ہے لیکن جبکہ وہ کینسر ہیں لیکن بے تابی اور بے چینی تو اس میں جیمنی والی ہے نا میں جیمنی میں کوئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خاص طورت ہی کہ انسان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جو چین سے بیٹھی نہیں سکتا وہ رکھی نہیں سکتا کہیں پہ چلتا رہتا پھڑتا رہتا ہے جب بھی کہیں جاتا ہے دو چار دن کارتا ہے اس کے بعد کہتا ہے نظر پر بار بن جاتے ہیں منظر جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو یہ جیمنین سپیرت ہے تو میں اسے ایک انسان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ ہینگور ہے جیمنی کا اس پہ کیونکہ وہ اتنا بے چین ہے کہ چائے کی پیالی گرم گرم اس کے پاس میں آتی ہے اور چائے برابرے میں رکھی ہوئی ہے اور جلدی وزدی میں دھن بنا رہے ہیں تھوڑی چائے پی چکے ہیں اور چائے گرم ہیں برابر میں رکھا ہوا پانی کے گلاد سے چائے میں پانی ڈال دیتے ہیں چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور پی جاتے ہیں ایسا سو کوئی بھی نہیں کر سکتا بس پگلائے سے رہتے ہیں اپنا سنگیت میں ڈوبے رہتے ہیں بلکل نائنٹین سیونٹی ون میں جب وہ فلم بن رہی ہے پریشہ اس کا گنا ایک دھن ان کے دیان میں آگئی ہے اور رات کو گلزار صاحب کیاں پہنچ گئے اے گلزار جلدہ میری باس پون جلدی کا نکلے رات کو گھومنے اور بونٹ کے اوپر تال ہو جا کر مصافر ہو جاروں بھئی کیا بیچینی ہے گلزار صاحب نے پوچھا ہوگا کیا بیچینی ہے کیا بزر تھوڑا ویت کر سکتا ہے دس ارگیا ہے کہ انہوں پنچم بڑے دسٹاوٹ تھے جس شخص سے انہوں نے محبت کی تھی جس سے انہوں پیار کیا تھا لگ بھگ پانچ برس کے بعد میں ان سے اطلاق ہو گیا تھا ریٹا پرٹیل ریٹا پرٹیل سے ملاقات بھی اتفاقن ہوئی تھی اور کچھ وقت دونے ساتھ بھی بتایا لیکن اس وقت پھر یہ تھوڑا بیچینی میں ایسی ایسی دھونے منا مجھے چلتے جانا ہے ایسے گیت بناتے تھے گلزار صاحب کے تو بڑے پریہ تھے گلزار صاحب کی تو ایک خاص محبت تھی ان سے اور کتنے دلکش گیت بنائے ان کے لیے آنڈھی کے گیتوں کو جب بھی کبھی ہم سنتے ہیں کیا گیت تھے اوشی میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مصرہ ہے تنکوں کے نشے من تک اس موڑ سے جاتے اے گلزار یہ نشے من کونسی جگہ ہے یہ کہاں پہ ہے اب آپ سوچئے نشے من کونسی جگہ ہے بڑی پیار تھا تنکوں نے ایک بار ایک گیت لکھ کر لی گئے تھے گلزار صاحب اور پنچم نے دیکھا اور اس کو کہتے ہیں کہ پھینک دیا یہ کیا لکھ کے لاتا ہے گلزار کل کو کہنا کہ ٹائمز آف ہنڈیا لے کر میرے پاس آنا اور کہنا کہ اس کی دھن بنا دے یہ کیا لکھ کے لاتا ہے آشا جی بھی وہی بیٹھی ہوئی تھی آشا جی نے اٹھایا دلے دلے گرگرانہ شروع کیا میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے بس ایک دم سے بو گئے آشا جی کی طرف آرے آشا یہ کیا کہا رہی ہے نا بھئی یہ جو تم نے پھینک دیا اس کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو ایسے کہا جا ستا ہے آرے ہاں یہی تشکی تم بنے گی نا اور اپنے دھنکہ الگی گیت ہے اجازت فلم میں کتنے خوبصورت انداز میں اس گیت کو پیش کیا گیا ہے اور اداکارا انرادہ پٹیل جی نے اس پہ کیا ایکس کیا ہے بہت ہی اپنے دھنکہ کمال میں ملاقات جب بھی کبھی ہوتی ہے انرادہ جی سے میری میں ہمیشہ ان سے کرتا ہوں کہ ہال آف فیم اور وال آف فیم میں آپ اپنی جگہ ہمیشہ قائم پائیں گی اس فلم کے لیے اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح گنزار صاحب نے اس رول کو کنسیر کیا کیسے یہ کردار جو مایہ کا کردار ہے یہ آگے بڑھا اور یہ گیت تو اپنے آپ میں کمال ہے بڑے گیت خوبصورت بنے تھے اس فلم کے بڑے اچھے دلکش گیت بنے تھے سارے خالی ہاتھ شام آئی کترہ کترہ لیکن جب آہ نیشنل ایوارڈ اناؤنس ہوئے تو میں گیا تھا ایٹی سیون کی فلم تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب ایوارڈ اناؤنس ہوئے تو میں اس فنکشن میں بھی گیا تھا سیری فورڈ میں جس میں راج کپور صاحب کا انتقال ہوا تھا مطلب ان کو دادہ صاحب فارد کے مل رہا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ آشا جی کو بیس سنگر کا مل رہا ہے گزار صاحب کو بیس لیلیس اس کو مل رہا ہے لیکن سنگیت کی جب بات آئی تو وہ پنچمدہ کو نہیں ملا تھا اور دونوں کو اچھا بھی نہیں لگا تھا یہ بات سن کر کے بھئی ایک گیت مکمل تین لوگوں کی وجہ سے بنتا ہے اور اس میں آپ ان کو نہیں دے میں انعام اکرام کی جانتک بات آتی ہے ان کا نصیب بھی مذن مہنجی کی طرح ہی تھا مذن مہنجی کو بھی بس ایک ہی پروسکار ملا تھا دستک پہ نیشنل ایوارڈ اور آر ڈی مرمند صاحب کو تو کوئی بھی نیشنل ایوارڈ نہیں ملا ہاں تین فلم پہ ریوارڈ ضرور ملے درجنو وار نومینیشن ہوتا تھا معلوم نہیں کیا تھا لیکن یہ اس طرح کے جو سنگیت کارتے بہت آگے تھے بہت دور نکل جاتے تھے گزار صاحب سے میری گفتگو ہوئی تھی بہت نمبی گفتگو ہوئی تھی ستسر منٹ کی گفتگو ہوئی تھی مجھے دن بھی یاد ہے انتیس سپٹیمبر دو ہزار چار انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ستسر منٹ اور اس میں پنچم کا ذکر بھی کئی بار آیا تھا بہت پیار کرتے تھے یہ جوٹی بن گئی تھی ان کا پس میں نا گزار صاحب پنچم سنجیب کمار اور کشور کمار آج زیادہ تر ہم سفر بشڑ چکے ہیں گزار صاحب کے لیکن گزار صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے ایک کیفیت ہے شو گوز آن تو آج ان کی زندگی میں اور لوگ ہیں جن کو وہ اتنا ہی حصہ سمان دیتے ہیں جیسے مشال بھارتواز صاحب کو پنچم اپنے دھنکہ ایک الگ ہی سنگیتکار تھا دیکھیں ہوتا کیا ہے ایک اکیلا انسان اس دنیا میں کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس میں ایک ٹیم بن جائے تو وہ اور بہت کچھ کر سکتا ہے یہ پروف کیا تھا راج کپور صاحب نے راج کپور صاحب کی اپنی پوری ٹیم تھی یہ پروف کیا تھا گرودت نے گرودت کی اپنی ایک پوری ٹیم تھی کیونکہ ویکی مورتی صاحب سے جب میری باتشیت ہوئی تھی کچھ پرس پہلے جب انہیں دادا صاحب فال کے ملا تھا اور ویکی مورتی صاحب اکیلے ٹیکنیشن ہیں جنہیں دادا صاحب فال کے ملا وہ بینگلور میں ہی رہتے تھے ایک دو پہر میں ان کے ہم پہنچ کیا تھا اور دو گھنٹے تک گرودت کے اتنی بڑھیا تھی تو ٹیم اتنی بڑھیا تھی لوگ اتنے اچھے تھے پنچم کے آس پر جیسے شنکر جیکیشن کے ساتھ شنکر جیکیشن جب بھی کبھی سنگیت تیار کرتے تھے انہیں کوئی دکت نہیں آتی تھی کیونکہ ان کے دو ارینجرز جو تھے دسارام صاحب اور سیویشن صاحب وہ کام کو بہت سنبھال لیتے تھے ادھر پنچم کے پاس پوری ایک جماعت تھی وہی میوزیشنز جو ایسڈی برمن صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے ان میں سے کوئی شیدھر آ گئے تھے منوری سنگ یہ تو ہائیلی ریسپیکٹل میوزیشن تھے سیکسوپون پلیئر تھے آپ کو یاد ہے بے دردی بالما اور وہ دوسرا آواز دے کے ہمیں تو ان پہ جو سیکسوپون شنکر جیکیشن کے لیے بجایا تھا اور وہی منوری صاحب ادھر ایسڈی برمن صاحب کے لیے بجاتے تھے تیرے میرے سپنے اب ایک رنگ ہیں گائید میں اور اب وہ پنچندہ کے ساتھ تھے ہائیلی ریسپیکٹل منوری سنگی ماروتی راو ماروتی راو چیف پرکشنس تھے اور کیا طبلہ بجاتے تھے اور اس کے علاوہ جو میرہ دیو برمن اس دور میں جو کر رہی تھیں مرد ایسی برمن صاحب کی شروع کے دور میں وہ آر ڈی کی بھی مدد کرتی تھی اب یہاں سے انہوں نے جو اورکسٹرہ بنایا اس میں رنجیت کانچا پکشن پہ ہیں اور امیش ایر اور بھانو گفتہ جو ہیں وہ گٹار پہ ہیں اور اینک دینیل جو ہیں وہ پیانو کارڈین پہ ہیں زرین دارو اللہ جو ہیں وہ اس پہ سرود پہ ہیں کرسی لارڈ صاحب موجود ہیں وہاں پر دوئی بانکس موجود ہیں اور اولاس باپٹ آ جاتے ہیں رونو مجمدار آ جاتے ہیں ہر میوزیشن اس دور کا جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس لیے اور وہ عزت بھی اتنی دیتی ہے اور اسی میں وہاں پر ہیں بھوپیدہ بھوپیندر جی جو گاتے بھی ہیں اور گٹار بھی بجاتے ہیں تو چولا لیا ہے جو ہے اس میں شروع کا جو گٹار ہے یا پھولوں کا تاروں کا انہوں نے بجاتا تھا پھولوں کا تارہ ایک زنانے میں برمن دادا کے لیے تو اب وہ ادھر ہیں اتنے سارے اچھے لوگ اور لیریسسٹ میں انہیں کوئی دقت نہیں تھی کسی کے ساتھ بھی وہ کام کرتے تھے اور جو پسندیدہ تھے وہ آنند بکشی تھے ان کے کرٹی پتنگ کے گیت دیکھئے یا عمر پریم کے گیت دیکھئے اور مجروع صاحب مجروع صاحب کا کیا کہنا کیا گیت دیکھتے تھے ابھی پچھلے کوئی پچیس تیس سال پہلے جو فیلم آئی تھی شن کا نوم تھا موسیقی ہمارے جب پہنچے تھے چائنہ یہ دو ہزارہ میں تو جب ان کا سواگت کیا جا رہا تھا تو جو چائنیز میوزیشن سامنے بیٹھے ہوئے تھے پردان منطری کو دیکھتے ہی انہوں نے یہی دھن بجانی شروع کی کیا رسیلی دھنے بھائی پنچم کتنے سلام کروں میں آپ کو کیا دھنے اور جتنی مقبول یہ دھنے سے ہوئی ریمکسنگ میں بھی یہ اتنی ہی مشہور پنچم نے تو کمال کیا ہوا تھا جس انسٹرومنٹ کو بھی چھو دیتے تھے جس ساز کو بھی وہ اس کے پاس سے بھی گزرتے تھے ایک دھن بن جاتی تھی ستے میں امیتاب بچن صاحب کا ڈبل رول ہے ایک میں تو وہ اچھے ہنس سے کھل کر آتے اور دوسرے میں انہیں ایک خونی کے طور پر جو ہے کوئی کیا دکھانا ہے تو جیل سے باہر نکل کر جب میں امیتاب بچن نے آنا ہے تو اس وقت جو اس کے دیریکٹر ہیں فلم کے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ بڑا دراؤنا سا میوزک پیدا کرو پنچم پنچم نے کہا دراؤنا میوزک تو اینٹ اس زمانے میں ایک سنگر ہیں تو انہیں پاس بلایا اور کہا کہ یہ لو پانی اور گارگل کرنے شروع کرو گرارے کہتے ہیں نا گرارے آ کر کے تو وہ گرار گر کرو وہ کہتی گارگل آ کرتے کہ تم کرے ہو کرے ہو وہ گارگل کیے جا رہی ہے اور اسی گارگل کو لے کر کے جب امیتاب بچن باہر نکل کر گئے آتے ہیں تو اس پہ ایک ایسا سنگیت بنا دیا کہ بڑا دراؤنا سا سنگیت تک تھا ہے وہ نوبلی کل ڈوئیٹ نوبلی کین ڈوئیٹ نوبلی ویل ایور ڈوئیٹ کوئی نہیں کرے گا ایسے چلتی چلی جا رہی ہے زندگی آسمان پنچم کا ہے زمین پنچم کی ہے اور ایک مچان پنچم کی ہے ایک پہچان پنچم کی ہے پنچم کے سنگیت میں جو اچھی بات مجھے نظر آتی تھی اس میں ایک ایسا پختہ مزاج ہوتا تھا پنچم کا زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام وہ پھر نہیں آتے وہ پھر نہیں آتے آنبخشی صاحب کے الفاظ پنچم کی دھن اور راجش کھرنا کی ایکٹنگ ون آف دا فائنسٹ سانگز میں اس کو مانتا ہوں ون آف دا فائنسٹ میرے اوپر تو شاید یہ ہوا کہ پنچم مینیا ہو گیا کسی نے ابھی پیچھے ابھی میں جب اپنے بسرے پہ تھا تو مجھے کہا کسی نے کہ صاحب پنچم کے بارے میں کچھ کیجئے کہیے پنچم کے ایک انٹرویو میرا کرنے ایک نیوز چینل آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ پنچم کے بارے میں کچھ کیئے میں نے کہا پنچم کے بارے میں کیا کہوں سہگل صاحب کے ایرا سے تھوڑا آگے جب ہم بڑھ جاتے ہیں تو تین اس کے لینڈ مارک ہیں پہلا لینڈ مارک ہے انیل بسواز صاحب دوسرا ہے شنکر جیکشن اور تیسرا ہے پنچم اور اس کے بعد سنگیت وہ نہیں رہا ساتھا یہ میرا پرسپشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کے بعد سنگیت وہ نہیں رہا پنچم نے سب ہی کے ساتھ کام کیا اور راجش خانہ کے ساتھ تو انہوں نے کتنے ایسے ایسے گیت بنائے اور دونوں میں دوستی بھی بڑی گہری تھی اور ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے دونوں میں دوستی اتنی گہری تھی کہ کبھی کبھی دونوں میں کسی بات پر جو ہے رنجش ہو جاتی تھی یا ناجتفاقی ہو جاتی تھی تو دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے تو شام کو بار میں بیٹھے ہوئے تھوڑے ہی فاصلے پہ راجش خانہ اور تھوڑے ہی فاصلے پہ پنچم تو راجش خانہ بولنا شروع کریں گے بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو بن گیا ہے بڑا موسیق ڈریکٹر کہاں کا موسیق ڈریکٹر کہاں کیا سمجھتا ہے اسے پنچم بولنا شروع کریں گے کیا ہیرو کاکہ راجش خانہ کیا ہیرو ہے ایسے مذہب جیسے نا دونوں ہی دوسرے کو سنا رہے ہیں کیونکہ سناتے 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 کچھ دیر میں دونوں ہسنے لگتے ہیں اور کاکہ کہتے ہیں راجش کہنا پنچم مجھے میرے گھر چھوڑ دینا ایسی دوستیاں بھی کہاں کہاں دیکھنے کو ملیں گے ایسی دوستیاں بھی کہاں کہاں دیکھنے کو ملیں گے کیا فراغ دلی ہوگی اس انسان کی بھوپید آئے کے انٹرویو میں بتا رہے تھے بھائی اتنا ساتھا تھا یہ انسان بہت بڑا ریکارڈنگ رون تھا ان کا اور اچانک ایک نمسے لونگی پہن کے آکے بھرتنا چیم شروع کر دے گا بتائیے اب کیا کہیں اتنا سیریس سنجیدہ سنگیدکار جو ایسی ایسی دنے بنا رہا ہے اور وہ کر کے ایسے کرنے لگتا ہے لیکن یہ اس آدمی کی چھاپ تھی بھوت بنگلہ میں کام کیا تھا نا محمود صاحب کے ساتھ اور پیار کا موسم میں بھی ایکٹنگ کی تھی راجل نال جی کے ساتھ حرفت مولا تھا پنچم لیکن جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک لوٹ آئیڈ آتی ہے نا جانے کیا ہوا ساگر کے بعد فلم ایک میں انٹرویو پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں پنچم کا نائنٹی نائنٹی ٹو کا انٹرویو تھا وہ اس نے کہا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ساگر فلم کے بعد میری ستائیس فلم پیٹی پیٹی کا مطلب ہوتا ہے فلم کتنی بھی اچھی ہو لگن اگر وہ باکس آفیس پہ پیسہ نہیں کما سکتی تو اس کو پیٹی گئے دیا جاتا ہے ہیٹ اور پیٹ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہتا آج تک میں سمجھ نہیں پایا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایک دور ایسا آیا کہ وہ کھڑی بیٹھے ہیں کام نہیں ہے اب ایسے دور میں بھی اپنی زندگی کو بچائے اور بنائے رکھنا یہ ایک عجیب سی بات تھی ان کی اور بھی کچھ ان کی پرسنل پرابلم سے اس بیچ میں آ گئی تھی جو انہیں بہت ڈسٹرپ کرتی تھی یہاں تک بھی ہوا کہ انہیں بائی پاس بھی کرانا پڑا تھا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زندگی ایسے خوبصورت انسانوں کو کہاں لاکر کھیل لیتی ہے سب کچھ جیسے ہاتھ سے فسل رہا ہے انہیں سو پیچھتر میں ایسی برمن صاحب کی رخصتی ایک بڑا جھٹکہ تھا پنچم کے لیے نائنٹین ایٹی ایٹ میں کشور کمار کا بھی چلے جانا جو ہے وہ ایک اور جھٹکہ تھا نائنٹین ایٹی سیون میں کشور کمار رخصت ہوئے تھے ایف آئی ریمیمبر کریکٹ تھی کیونکہ دیکھیں بھائی میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں بزرگ ہوتا جا رہا ہوں میموری میرا بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے لیکن مجھے یاد پڑھتا ہے کہ کشور کمار ڈائیڈ آن تھرٹین اکٹوبر نائنٹین ایٹی سیون دیکھیں یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں اس میں مجھے کوئی ہلپ میں کنی سے نہیں دے رہا ہوں بولے چلا جا رہا ہوں بولے چلا جا رہا ہوں صبح کے چار بجے پونے چار بجے شروع کیا آج اور بولے چلا جا رہا ہوں ستہ ایس جون میں یہ بڑا اہم ہے یہ کشور کا جانا بھی ان کے لیے دوبھدائی تھا گلزار صاحب نے بھی لگ بگ نائنٹین نائنٹین نائن کے بعد فلم بنانی بند کر دی تھی ماچیس کمال کی فلم بنائی نائنٹین سکس میں لیکن ہوتوتو کے بعد بلزار صاحب نے بھی بند کر دی تھی فلم بنانی اور جب ہوتا ہے نا کہ ایک ستارہ لوپتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جنہیں جنہیں آپ اپنا مانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں اور یہی پنچم کے ساتھ میں بھی ہوگا میں جز زمانے میں لیٹریچر پڑھایا کرتا تھا پہلے شروع کے دوروں جو تھے اس میں انگلیش لیٹریچر پڑھاتے ہوئے مجھے خاص طور سے جو پویٹکس کا حصہ ہے وہ اچھا لگتا تھا اور اس میں میں پڑھا کرتا تھا کہ تریجی ایک سچائی ہے اور اس میں ایک تریجی خیرو ہوتا ہے تو تریجی خیرو جو ہوتا ہے اس کے دو concept ہیں ایک گریک تریجی کا ہیرو اور ایک شیکسپیرین تریجی کا گریک تریجی کا ہیرو جو ہوتا ہے وہ گرتا ہے بہت اونچا جاتا ہے پھر گرتا تریجی کا ہیرو اس کا اپنا کوئی دوش نہیں ہے لیکن شیکسپیرین تریجی کا ہیرو جو ہے ہی فالس بکاوز ایک سلٹن فلوہ این اس کریکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لیٹھ میک بیتھ کنگ لیا کتنے آپ کو ملیں گے ایسے کوئی کمی ہے اس کے وجود میں جس کی وجہ سے وہ گرتا ہے تریجی کا ہیرو راجش کرنا کو اگر میں شیکسپیرین تریجی کا ہیرو مانتا ہوں تو پنچم کو میں گریٹ تریجی کا ہیرو مانتا ہوں کوئی دوش نہیں تھا اس کا اچھا کام کرتا چلا جا رہا تھا پھر اچانک ایک کیسی ہوایں بدلی کہ سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا سب کچھ کا مطلب سب کچھ گھر بھی گیا گرستی بھی گئی وہ جو پہلا پیار تھا نائنٹین سکتی سکس کے آس پاس کا ریٹا پٹیل سے وہ سب بھی ختم ہوا بہت پہلے اور اس کے بعد زندگی کو ایک نئی دشاہ اور دشاہ دینا پنچم کے لیے ضرور ہو گیا تھا پنچم آخری دنوں میں آ کر بہت تنہا ہو گئے تھے بہت اکیلے ہو گئے تھے زیادہ تر لوگ جاہر ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں انہی سے ملتے ہیں لیکن ایک دن ویدھو وینو چوپڑا نے جانی کیوں ان کے مند میں آیا کہ وہ ایک فلم بنا رہے تھے شاید بدلس نائنٹین سکے قریب کا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پنچم میں تمہیں ایک فلم دے رہا ہوں بھائی میں نے سنا ہے کہا جاتا ہے کہ پنچم کی آنکھوں میں آسوا ہے مجھے فلم دے رہا ہوں میں تو بلکل باہر ہوں اس پوری کامیابی کے دور سے کوئی نہیں پوچھتا ہوں میں تمہیں فلم دے رہا ہوں ویدھو چوپڑا لگا میں اس لیے فلم دے رہا ہوں کیونکہ تم جینیس ہو میں تمہیں اس لیے فلم دے رہا ہوں کہ تمہارے جیسا میرے دیکٹریس سے پہلے کبھی کوئی آیا نہیں ہے اب سوچئے کہ ایک لوگ دے ہوئے انسان کو آپ ایک تنکے کا سارا دیتے ہیں وہ تو اس کو پکڑ کر کے چیز جائے گا لیکن ایک اور بھی بات ہے ویدھو نے دیکھیں امانداری ویدھو بینو چوبڑا گئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا تھا کیونکہ بہت بار اس پہلے میں ایک فلم بنا رہا تھا پرندہ پرندہ کا بناتے ہوئے میرے پاس میں فائنس کی کمی ہو گئی ایک گالی کی ریکارڈنگ ہو نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں نے پنچم سے کہا کہ پنچم ریکارڈنگ نہیں ہوگی پنچم نے ایک ریکارڈنگ نہیں ہوگی کیوں بھائی سب سا زندگی تیار ہیں پیسنگر تیار ہیں کیوں نہیں ہوگی پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں نا یہ ساری کے ساری ریکارڈنگ کا خرچہ میں کروں گا تمہیں کچھ نہیں کرنا ویدھو اس میں اب بتا گیا وہ اتنے برس پہلے وہ جو ٹاپ پہ ہے انسان وہ کسی کے دکھ کو سمجھتا ہے یعنی پنچم نے ویدھو دکھ کو سمجھا اور یہاں ویدھو بینود نے پنچم کے دکھ کو سمجھا اور جو میوزک تیار ہوا اس میں پہدے تو جو دھون بنائی یہ تھا ایک لا 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 یہ جو اس کی ایک دھون بنانے کو کہا کہ پنچم اس کی دھون بنا لو یہ جاوید اختر صاحب کے الفاظ ہیں اور دو چاہ دن کے بعد میں جب پہنچے تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا ویدھو بینود نے ارے پنچم یہ وہ پنچم تو نہیں ہے جس کی میں تعریف کر رہا تھا نو یہ کوئی کمپوزیشن نہیں یہ کیا بنایا تم نے پنچم کا من ڈوب گیا پنچم نے کہا کہ مجھے تھوڑا سوئی اور تھوڑا وقت اور تھوڑا مجھے پنچم جب اگلی بار لوٹ کے آئے دونوں بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے جو اس کی دھون سنائے گی اور ایک دم بیدھو بینود نے یو کہا اینڈ یو ہے ایرائیوڈ پنچم تم آ گئے ہو تم آ گئے ہو وہی پنچم جس میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے تم میں مل رہا ہے آ گئے ہو اور اس میں تو جو گیت ہے ایک لڑکی کو دیکھا وہ تم انٹرنیشنل سانگ ہو گیا سب کچھ تیار ہو گیا فرم کی ریلیز کی بات بھی ہو رہی ہے اکتیس دیسمبر انیس سو تیرانوے کو ایک بڑی پارٹی نیو یر کی رکھی ہے ویدو بینود چھوڑا نے اور اس میں ہمارا بادشاہ جو ہے انچم وہ سفید کپڑے پہنتا تھا ان کا فیوریٹ رنگ تو ایسے ریڈ تھا لیکن وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اس کے ساتھ میں کبھی ریڈ ٹوپی پہن لیتے تھے جیکٹ پہن لیتے اور سفید جوتے بادشاہ سلامت آتے ہیں پارٹی میں اور جو جو میوزیشنز ہیں انہوں نے دیکھتے کہ ایک دم سے گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسے لگا خوش ہے خوش ہے پنچم پنچم بہت خوش ہے زندگی کی اہمیت وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو ٹاک پہ پہنچے گرے اور پھر اٹھے میل کا پتھر تو محض دھوکہ ہے راستے ٹھوکروں سے نپتے ہیں کیا نہیں دیکھا پنچم نے بچھڑے سب ساتھی سنگی ساتھ چھوڑ گئے برائے گئے گنتی کے لئے وہ جن پہ سب سے زیادہ یقین تھا وہ بھی چھوڑ گئے اور اب جب کامیابی آئی تو پھر سبی طرف چرچہ ہو رہا ہے ارے this music has come to stay وہ رات بڑی خوبصورت رات تھی پنچم کی زندگی کی لیکن اس کے بعد تین ہی دن بیٹے تھے جنوری کے نیا برس شروع ہو گیا تھا تین تاریخ کے رات کو پنچم کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ چار تاریخ کے صبح آتے ہیں پنچم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پچپن برس پورے لیں کی جس پیفٹی فائیو پنچم دنیا سے رخصت ہو گیا اتنی کامیابی اتنی کامیابی لیکن اس کامیابی کو دیکھنے کے لیے پنچم موجود دی تھا پنچم جا چکا تھا دور کہیں سے مسکر آ رہا تھا اب کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو زمانے والو کاروان کہیں بھٹکتا ہوگا دشت کے سہرہ میں بھٹکتا ہوگا کہاں ڈھونڈوگے تم مجھے اب ایسے تھے پنچم ایسا تھا ان کا کمال ایسا تھا ان کا جمال پنچم رخصت ہو گئے اور یہ تیہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایسا موسیق تریکٹر آیا بھی نہیں جو دھونے وہ بنا کر دے گئے جو کام وہ کر گئے ایسا کام بھی پھر کبھی ہوا نہیں پنچم کے بارے میں کتنا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں محمد علی کیسیس کریج نے کہتا نا وہ دنیا کے شاید سب سے بڑے باکسر ہی مانے جاتے ہیں آج تک کہیں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ چیمپین وہ ہے کہ جب وہ ہارنے جا رہا ہے سامنے والا بہت بلند ہے وہ ہارنے جا رہا ہے تو ایسے میں اپنی ساری انرجی کرتھی کر کے اگر وہ سامنے والے کے اوپر ایک زور کا مکہ جڑ دیتا ہے اور بھلے اس کے بعد وہ گر پڑتا ہے چیمپین وہ ہے اور پنچم ایسا ہی چیمپین تھا ان لوگوں کو اس نے دکھا دیا کہ آئی کوڈ بی ڈاؤن بٹ آئی کوڈ نیور بی آؤٹ کچھ دیر کے لیے میں میں ہٹ سکتا ہوں سین سے لیکن میں جینس ہوں یہ پنکش نہیں ہے یہ پنچم نے دکھا دیا تھا پنچم جانتا تھا اس بات کو کیونکہ نو برس کی عمر میں جس نے دونڈا نہ دی جو ایسری برمن اور میرا دیو برمن کا بیٹا ہے وہ کوئی عام میں انسان نہیں ہے ہاں کچھ غلطیاں ہوئیں زندگی میں وہ سب سے ہوتی ہے لیکن پنچم کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب ہم دوست لوگ کچھ اکتے ہوئے اسی برس جیسی یہ برس شروع ہوا تو ہم لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم ایک پروگرام کریں گے پنگلار میں اور ہم نے پنگلار میں ایک پروگرام کیا جس میں ہمارے دوست لوگ موجود تھے سبھی اور وہ رام ناگلاج صاحب کی رہنمائی میں پروگرام ہوا کوشک صاحب نے بڑی محنت کی اس میں شاستی جی موجود رہے راجی تھے سبیتہ جی کاپیتہ جی کی اینکرنگ تھی بہت بڑی بڑی اپ پروگرام وہ ہوا تھا اور بڑے اچھے میوزیشن تھے اس میں ہم نے اس کا نام بھی پنچم مینیا رکھا اور وہ پانچ جنوری کو ہم نے کیا تھا کیونکہ چار جنوری کو دنیا سے رخصت ہوئے تھے پنچم تو پنچم مینیا اگر اتنے پچیس برسوں کے بعد بھی موجود ہے پچیس برسوں کے بعد بھی اگر ہم اس کو بھولتے نہیں پچیس برسوں کے بعد بھی اگر ابھی پچھلے ہفتے جب میرا انٹرویو لے رہے تھے ان میں سے ایک جو مین تھے ان کے انہوں نے کہا صرف پنچم کے بارے میں کچھ کہی ہے اور وہ ایک نوجوان تھا جو انٹرویو لے رہا تھا تو اس سے بات ظاہر ہوئی کہ پنچم ہر پیڑی کا سنگیتکار ہے وہ لکڑی کی کارچی بھی بنا سکتا ہے اور وہ ایسے گیت بھی بنا سکتے ہیں جن سے رومانس چھلکتا ہے تم سے کہنے والی اور بھی ہیں پیاری باتیں سان سب کے بولو کیسے کہ دوں ساری باتیں آج مگر بس اتنا ہی کرنا ہے اکرار تم ہی تلائی ہو جیون میں میرے پیار 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 یہ تھا پنچم یہ تھا پنچم ورسٹیلٹی ایک ہی فلم میں ایک مزایا گیت ہو سکتا ہے ایک تنزیہ گیت ہو سکتا ہے اور ایک سنجیدہ گیت ہو سکتا ہے رہنا بیٹی جائے جب بھی میں اس گیت کو سنتا ہوں یا تیرے بنا زندگی سے کوئی شکبہ تو نہیں ہے یا پیار دیوانہ ہوتا ہے یہ شام مستانی اور اجازت کی گیت تو کمالی تھے اجازت سے تھوڑا سا پہلے گزار صاحب نے ایک اور فلم بنائی تھی لباس جو ریلیز نہیں ہوئی جہاں تک میرا خیال ہے فیسٹیول میں تو گئی تھی وہ فلم لیکن ریلیز نہیں ہوئی لباس کے گیت اگر آپ سنیں خاموش سا افثانہ پانی پر دکھا ہوتا ہے سینی ہوا چھو گئی سیلا بردن چھن گیا ایسی دھن ایسی دھن کون بنائے گا نیدی ندی کے پر دینا سرچاند کھل گیا یہ گلزار صاحب کے الفاظ کا اگر کمال ہوتا تھا تو دھن پنچم کی ایک زم بیفٹنگ ہوتی تھی پنچم سمجھ جاتا تھا کہ گلزار کہہ چاہتے ہیں ایک جگہ بولتے ہیں بہت دکھی ہوئے تھے کہتے ہیں گلزار صاحب ایک جگہ بولتے ہیں کہ ہماری تو ایک ٹیم تھی پنچم آ جاؤ یا بولا لو آ ہا 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 کیا سنسٹیویٹی ہے گلزار صاحب کی میری زندگی کے لافانی لمحے ہیں جو میں نے گلزار صاحب کے ساتھ بتائے تھے اس رات انجیا انٹریس سنٹر میں ست سال میلٹ کی بات چیت ہے پھر کبھی اس میں موقع ملا نہیں ملے گا بھی نہیں لیکن وہ موڑ اب بھی وہیں کھڑے ہیں کبھی موڑتا ہوں نہیں میں مجھے آگے بڑھتا نہیں ہوں میں ہی رکھ جاتا ہوں ایسے ایسے انسان ہاں ہر کسی کے ساتھ کام کرتے تھے ہارے رامہ ہارے کرشنا جب وہ ہپی کلز کی بات آئی اور دیو صاحب نے کنسپٹ دیا تو گانا بنا دیا انبکشی صاحب نے لیکن دیو صاحب نے کبھی مجھے کہہ نہیں سکتا کہ ایسا چلے گا تو ایک ہی انترہ اس میں رکھا اور سوپر ہٹ گانا ہمارے زمانہ کا وہ جس زمانے میں ہم جوان تھے اس زمانے میں ہمیں خوشی یہ تھی کہ ایسے ایسے سنگیتکاروں کو ہم سن رہے تھے بادشاہ کے ہاں بیٹا ہوا پیدا اور بڑا خوش ہوا بادشاہ اور وہ اپنے راجے کے دھرم گروہ کے پاس پہنچا کل گروہ کے پاس پہنچا جن کا نام تھا اریسٹوٹل اور اریسٹوٹل کے پاس جا کر ان کی گودی میں اس بچے کو رکھا اور کہا کہ گروہ خوشی یہ ہے کہ میرے بیٹا ہوا ہے لیکن اس سے بڑی میری خوشی یہ ہے کہ یہ ان دور میں ہوا ہے جب آپ میرے دیش میں ہو تو گروہ میں آپ کو نمن کرتا ہوں وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم اس دور میں تھے جس دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہائی ٹائٹ بھی دیکھی دو ٹائٹ بھی دیکھی ہم نے پنچم کو آتے بھی دیکھا مت والی آنکھوں والے ہم نے پنچم کا وہ روپ بھی دیکھا اور ہم نے پنچم کا دوبتہ ہوا ستارہ بھی دیکھا اور ہم نے پنچم کے لئے بے پناہ دعائیں بھی کی پھر ہم نے پنچم کو کامیاب ہوتے وہ دیکھا پنچم کو یہ عام انسان نہیں تھا اگر انجل بیسوا صاحب نے یہ کہا کہ ہماری طرح کا یہ آخری سنگیت کار ہے تو یہ سچ ہے کیونکہ اس کے بعد سنگیت وہ رہا نہیں اب ایک ہی کمپیوٹر پہ آپ سنگیت بناتے ہیں تو کیسے بنے گا سنگیت وہ ہومی جی جو بجاتے رہتے تھے ان کے پیچھے پنچم تھا کہ کیا کیا کرتے رہتے تھے اور وہ لافانی دھن پنچم کی شولے فلم میں ایسی ایکشن پیکٹ فلم ہے اس میں بھی جو لیریکٹر کی سنسٹیویٹی ہے کہ جیہا جی وہ لیمپ جلا رہی ہیں ہمیسا بچان دور سے ان کو دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے Mouth organ پہ دھن بجھ رہی ہے لائلما 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 م عم کون پنچم کو کون پنچم کو کون پنچم کو کوئی بھی نہیں کبھی بھی نہیں ایسے کمار موسیقی میں ایک سین ہے بسنطری نام ہے حیما جی کا اور انہیں بھاگ نا ہے اس کے پیچھے ڈاکو بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے بھاگ جارہے ہیں اتنی اس سین کی اور اس کو انہانس کرنے کے لیے تبلہ بجھ رہا تاک 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 کرتے ہوئے اور وہ تبلہ بجھا رہے ہیں سمتہ پرساد جی اکیلے وہ سمتہ پرساد جی کے تبلے پر وہ بھاگی جارہے ہیں اور سارا آرڈینس جو ہے یوں ہال میں بیٹھا ہوا ہے وہ الگ طرح کا انسان تھا بطلیاں بجھانے سے بھی نید نہیں آئے گی بطلیاں بجھانے والے ستنے کا ستنہ ایک الگ طرح کا انسان تھا میرا بس چلے تو میں پنچم پہ تین دن بولتا رہوں اتنا کچھ میرا پاس پنچم کے لئے کہنے کو ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی ان لوگوں کو یاد کرتے رہنا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ ایسے لوگ کبھی آئیں گے نہیں لیکن دور بڑی تیزی سے وضع ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم آرلینز میں نوجوانوں کو بیٹھے ہوئے پنچم کے گانوں پر تانیاں بجاتے دیکھتے ہیں اب پیشلے دن میں ایک سروے ہوا تھا یہ ریمکسنگ کا زمانہ ہے نا آج کل کہ اس میں زیادہ تر جو سانگز ہیں وہ پنچم کے ہی کیے ہوئے ہیں وہ جو گانا ایک تھا نا بنگ لے کے پیشے چلی بیری کنچ وہ تھا نا لتا جی کا گایا ہوا سمادھی پکچر کا گانا ہے تو فلم میں تو اتنا ہٹ نہیں ہوا تھا وہ پچاس سار پہلے لیکن جب ریمکسنگ میں آیا تو وہ گانا ہٹ ہو گیا کیونکہ جو اورکسترائیزیشن ہے جو نیوائنسز ہیں باریکیاں ہیں جو سمجھ ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تو پنچم کی اپنی سوچ ہے میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ جب 1964 کی فلم کر رہے تھے لکشمی کانت پیارلال ساکھ چکے دے ہیڈ ارائیوڈ ویڈ پارس مانی 1963 تو دوستی فلم بننی ہے اور دوستی فلم میں ہرمونیکا کی ضرورت ہے مطلب ماؤتھ آرگن کا ایک پیس ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ پیارے جی نے پنچم سے ریکویسٹ کی تھی اور یہ دھون جو ہے پنچم نے بچائی تھی کارڈینیشن تھا اندرسٹینڈنگ تھی پیار تھا محبت تھا اب پیشلے جنوں میں کچھ انٹریو سن رہا تھا ان میوزیشنز کے جو کام کرتے تھے ساتھ میں رنجیت کانچا کہنے لگے کہ جب کوئی میوزیشن ہمارا بیمار ہو جاتا تھا اور مان لو انہوں نے کہا کہ ہم مان لو رنجیت کانچا خود ہی بیمار ہیں تو وہ کہیں گے کہ میں کچھ مہینے کام نہیں کر پاؤں گا تو اس کا پیسہ دینے پنچم گھر جاتے تھے کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤگے لوٹ کے واپس آو پھر ریکارڈنگ کریں گے بیمار تو جی جاتا ہے اگر سرپرست ایسا ہو you have to lead from the front leader وہ ہے جو پوری طرح سے اپنی تیم کے دکھترد کو سمجھے اور ہر جگہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جانے کو تیار ہو یہ کرتا تھا پنچم میں ایک میوزیشنز کی بات سن رہا تھا اس نے کہا کہ یہ گھر جو میرا بنا ہوا ہے یہ پنچم کا دیا ہوا ہے مطلب پنچم چیرٹی بھی کتنی کرتے تھے اور وہ کسی کو پتا بھی نہیں لگنے لیتے تھے یہ بھی جینے کا کتنا دلکش انداز ہے اپنے لیے تو دنیا کرتی ہے اپنے سے باہر نکل کر کے کوئی کسی کے لیے کچھ کرے تو بات بن جائے اس طرح کا اور ہائیلی اپریشیٹیو تھے پنچم میوزیک جب بھی کبھی کوئی اچھا گیت سننے کو ملتا تھا تو وہ بات مانتے تھے وہ مانتے تھے کہ دیکھو یہ کہیں سے آیا ہے وہ جیسے گانا تھا نا وہ نائنٹین فیفٹی ارلی میں بنائے تھا وہ برمندار میں بنائے تھا تھندی ہوای لہرہ کے آئے یہ تھا نہیں کہنا ہے بڑا اللہ تا جی کا گائے ہوگا تو روشن جی نے شاید میڈ سکسٹیز میں سکسٹی سکس کے آس پر سکسٹی فائیو کے آس پر سے گانا بنائے تھا رہی نہ رہی ہم نہکا کریں گے اب یہ گیت جو ہے وہ اس سے ملتا جدتا اور میں نے سنا ہے کہ روشن جی نے برمندارہ سے کہا تھا کہ بھائی میں نے آپ کی دھن کو خیال میں رکھتے ہوئے یہ دھن بنائی ہے اور ادھر نائنٹین ایٹی فائیو میں جب پنچم نے ایک دھن بنائی تو اس کے لئے انہوں نے ایک نالیج کیا آن ریکارڈ کہ میں اس کے لئے بابا کا مشکور ہوں اور میں روشن جی کا دھنیواد کرتا ہوں تو دیکھیں ایک ہی مزاج میں تین الگ الگ گانے بنانا اور اس کے بعد میں ان لوگوں کا دھنیواد کرنا بڑا پن ہے اس میں اپریسییشن آرٹ آف اپریسییشن آپ کتنے بھی اونچے چلے جائیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کے مند میں دوسری کی تعریف کرنے کا جذبہ ہے جو وہ تخلیق کر رہا ہے اسے آپ اپریسیٹ کرتے ہیں ایک نالیج کرتے ہیں یا کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا حسنہ بڑھتا ہے غالب تو کسی کی تعریف جلدی سے کرتے نہیں تھے لیکن ایک شیر میں تو وہ بھی کہے گئے ریکھتا کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب اگلے وقتوں میں کوئی میر بھی تھا یہ ہوتی ہے آرٹ آف اپریسییشن یہ ہوتا ہے آرٹشت کو تعبندہ اور زندہ کرنے کا طریقہ جو آج کے دور سے محتیم ہے Not many people talk about others It's an age of self-promotion People are busy promoting themselves No one is concerned بارمان دادا بھی چلے گئے روشن جی بھی چلے گئے پنچم دادا بھی چلے گئے اپنے ساتھ میں یہ سب کچھ جو خودصہ تھا وہ لے گئے اب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ دور رہے گا دور بدلتے ہیں آج سویلس میں میرے من میں آیا چار جنوری دو ہزار سترہ کو بھی پنچم کے بارے میں بولا تھا جب پنچم دنیا سے رخصت ہوئے تھے لیکن اب کتبان میں کچھ اور کہنے کا من تھا وہ تب بھی میں نے ایک گھنٹا بولا تھا اب یہ میرا لگبہ کے گھنٹا پورا ہونے جا رہا ہے اور اس سے کم میں کچھ کہنے ہی سکتا تھا اور یہ سب کہنا ضروری بھی تھا پنچم کے زندگی کے بارے میں اتنا کچھ میں نے پڑھا ہے دیکھا ہے سوچا ہے کہنا ضروری تھا اور یہ میرے حساب سے یہ جو میں ریکارڈنگز کرتا ہوں اس کا مجھے کہیں جا کر آگے فائدہ یہ ہوگا کہ میں بیٹھ جاؤں گا تھکھار کر ابھی تو بھاگا رہتا ہوں پھر تر رہتا ہوں تب میں پھر اس کو سنا کروں گا مجھے اچھے رکھتے ہیں وہ دن وہ لوگ اور وہ دور جو تھے پھر نہیں رہے جاوی صاحب صحیح کہتے ہیں نا کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی جو کھو گئی وہ تھی یہ سینسٹیویٹی جس کا ذکر میں کر رہا ہوں یہ سینسٹیویٹی اس دور میں کہیں ختم ہو گئی نہیں بچا پائے ہمیں اس کو تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے بڑس پیٹھتے چلے جائیں پچیس پڑس بعد یاد کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں تو رخصت ہوئے بھی پچیس پڑس ہو گئے اسی سال ہو جاتے شاید آج میرے خیال سے اسی سال ہو جاتے شاید آج میرے خیال سے اسی برس کے ہو جاتے اگر پنچم رہ جاتے پچیس پڑس پہلے چلے گئے جی سکتے تھے تھا اس قسم کا انسان کو تو ان یادوں کو سنجوتے ہیں ان یادوں کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے ہیں کہ ہم اس طور میں تھے جب پنچم موجود تھے آج کی سہر بڑی سوانی ہے لیکن سوانی سہر کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوریلی ہے بھینی بھینی بھو ایک بنایا تھا انہوں نے دل پڑوسی ہے کے نام سے غیر فلمی آل بم اس کا یہ سوڑواد ہم اسی سے کرتے ہیں آج انہیں فراجہ کی درد دیتے ہیں بھو را یاد شاہ جی نے کہا ہے گزدار صاحب نے لکھا دل پڑوسی ہے یہ دبل آل بم تھی یہ بالکل فلموں سے الگ تھی فلم میں نہیں تھی یہ تو اسی سے ہم اپنے دن کو شروع کرتے ہیں آج بھینی بھینی بھوڑ سے اور دعا کرتے ہیں کہ ایسے کمال کے لوگ پھر بھی آئیں اور ہم پنچم کو نمن کرتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں انہیں سلام کرتے ہیں انہیں پیار کرتے ہیں آج کا دن ہے ویشش